ایک بزرگ تھے جو فوت ہو گئے انہوں نے یہ بات مجھے جس طرح سمجھائی تھی وہ آج بھی میں ان کا مشکور ہوں کہ دنیا میں عام قائد قانون کے تحت بھی کسی سے کچھ کہنا کہ بھائی میرا یہ کام آپ کر دیجئے آپ کر سکتے ہیں ایک دفعہ کہنا جائز ہے دوسری مرتبہ یاد دلا دینا کہ شاید بھول گئے وہ بھی جائز ہے تیسری مرتبہ کہنا شرک ہو جائے گا اور اس میں الہا و ذاری کرنا اور خوشہ مدے کرنا اور گڑ گڑانا یہ تو شرک ہے تم نے یہ سمجھا ہے کہ تمہارا کام یہی کر سکتا ہے کام کرنے والا تو اللہ ہے حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں جودہ باننے کا تصمہ درکار ہو تب بھی اللہ سے مانگو کسی کے سامنے سوال کا جو ہاتھ جو ہے وہ دراز نہ کرو اللہ نے تمہیں ایک عزت نفس دی ہے اس عزت نفس کو دھیلا نہ بناو کسی کے سامنے جو ہے اپنا ہاتھ پھیلا دینا اپنی عزت نفس دینا تو ختم کر دینا ہے مت مانگو کسی سے پوچھو لیکن یہ کہ ٹھیک ہے دنیا میں کام چلتا ہے حضور کا شکیشان تو یہ تھی کہ اگر آپ سواری پر ہوتے تھے اور آپ کی چھڑی گر گئی تو سواری کو بٹھا کے اس نے اتڑ کر چھڑی خود کو اٹھاتے تھے آپ کسی اپنے ساتھی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ میری چھڑی پکرا دو گی آپ کی تو غیرت کا عالم جو ہے وہ بہت بلند تھا بہت بلند تھا بہت بلند تھا لیکن دنیا میں یہ عام طریقے سے یہ کہ ٹھیک ہے بھئی آپ ایک کام ہے آپ کر سکتے ہیں یہ کر دیجئے اس نے کہہ دییا ٹھیک ہے میں کروں گا پھر بھول گیا یا کچھ اور ہوا دوسری مرتبہ یاد دانے کرا دی تیسری مرتبہ جو ہے انہوں نے کہا کہ پھر اس میں شرک کی بو آنے لگتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے سمجھا ہے کہ اسی کو اختیار حاصل ہے یہی مختدر ہے اسی کو آپ کا کام کرنے کا جو ہے وہ پوری قوت اور قدرت حاصل ہے اور یہ چیز جو ہے یہ شرک کی بو اس میں سے آنی شروع ہو جاتی ہے لیکن یہ ہے معاملہ سارا جو اسباب عادیہ کے تحت اس سے ماورہ آپ کسی کو نہیں بکار سکتے ہیں موسیقی